گجرات سے نہیں ہے آپ سے اپیل ہے ہم سینہ زوری نہیں کر سکتے آپ سے ہمارا عدب کا تعلق تھا ہم سینہ زوری نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ختم نبوت کے غداروں کو تخت پر بٹھائیں گے یہ جانے حضور کے نام پر قربان کرنے کے لئے دنیا میں آئی ہے یہ شان و شوکت جس کے لئے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ دو مہینے کی ہو سکتا ہے ایک سال کی ہو سکتی ہے یزید نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ آج میرے بعد کوئی دخت پر نہیں آئے گا لیکن اس کے بیٹے نے تخت کو یہ کہہ کر تھوکر مار دی تھی کہ جس تخت پر مولا امام حسین کا خون ہو میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا جہاں ضمیر بکے ہو جس تخت میں یا جس سلطنت میں ضمیر بکے ہو وہاں ضمیر بیچ کر کوڑے مار کر لوگوں کو خموش کیا جائے پیسوں کے عوض لوگوں کو خموش کیا جائے میں وہاں سلطنت نہیں بنا سکتا اگر یزید کے بیٹے کو غیرت آ گئی تھی میری آپ سے بھی گزارش ہے ختم نبوت کے غداروں کو ایسے تخت پر بٹھانے میں نامددگار ثابت ہوں ختم نبوت اس میں لینے والی اور دینے والی بات ہی نہیں ہے بھائی جان ختم نبوت کو چھوٹا سا معاملہ تو نہیں ہے نا مپیر سید منور حسین شاہ جماعتی صاحب نے کچھ دن پہلے اس خطوہ جاری کیا ہے کہ جو نونلی کو ووٹ دے گا وہ اپنے دین کی فکر کریں شجاہ صاحب ایسے نہ کریں دل چھنی ہو گیا سب کا خدا کا باستہ ہے قرآن کریم کا باستہ ہے مولا امام حسین کا باستہ ہے آپ کو یہ ختم نبوت کے غداروں کو ایسے تخت پر نہ بٹھائیں اسلام علیکم جو چودری شجاہ صاحب نے فیصلہ کیا ہے وہ بالکل غلط کیا ہے اور ان کو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے اپنی فیملی کو توڑ دیا ہے یہ فیصلہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے کیا ہے اور انہوں نے اپنی فیملی توڑ دی ہے اور عوام لوگ ہم لوگ تو ان کی مثالیں دیتے ہیں یہ بھائی ہمیشہ کٹھے رہے ہیں مگر انہوں نے اس دفعہ تو حد کر دی ہے عوام کو توڑ کے رکھ دیا ان لوگوں نے ان لوگوں نے اب عوام میں جو غصہ ہے وہ اور زیادہ آ جائے گا روڈز بلوک ہوں گے احتجاج ہوں گے ان کو ڈالر کی فکر نہیں ان کو معاشیت کی فکر نہیں ان کو اکانومی کی فکر نہیں ہے ان کو مہنگائی کی فکر نہیں ان کو صرف اپنی اقتدار سے پیار ہے یہ شباز شریف حمزہ زرداری صرف اقتدار میں آئے ہیں اپنے انار اولے نے اور ان کو صرف ان سے محبت ہے ان کو کوئی محبت نہیں عوام سے یہ سے دیکھیں اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے اتنا پیسہ لٹا رہے ہیں ایک دوسرے پہ ان کو شرم نہیں آتی یہ پیسہ عوام کا لٹا ہوا پیسہ ہے اور ہماری جو سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہمارا پیسہ پیسے کی قیمت گر رہی ہے آج ڈالر دو سو اکتیس روپے پہ ہے مگر ان کو شرم نہیں آ رہی ہے اپنے ہی تماشے لگائے ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کو عوام کا کوئی احساس نہیں ہے یہ کہاں رہ رہے ہیں ہم لوگ یہ ہمارا ملک ہے ووڈ کو عزت دو یہ کہہ رہے تھے نا ووڈ کو عزت دو تو اب پی ٹی جیت گی پورے پنجاب میں تو عزت دے کہاں ہیں ہمارے ادارے یہ عوام کا خصہ آپ سنبھال نہیں پائیں گے عوام اور خصہ میں آگئی ہے عوام روڈز پہ نکلے گی سڑکیں بلوک کرے گی مگر ان کو بتا دے گی کہ عوام کا فیصلہ ہی فیصلہ ہوتا ہے عوام اب ان کو بتائے گی ان کو کہیں جرت ہے تو آگے عوام میں دکھائیں جیسے عمران خان آتا ہے اس کے لیڈر آتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں بولو کال دیں دیکھتے ہیں لاہور میں کس کے بندے زیادہ آتے ہیں آپ پورے پنجاب میں اگر آپ پی ٹی جیتی ہے تو ان کو کہیں ووڈ کو عزت دینا چاہیے مران خان صاحب اس لئے کال نہیں دے رہے کہ جیسے انہوں نے پیچھے پچیس مہی کو انہیں عوام کے ساتھ بہت پیار ہے وہ چاہتے ہیں میرے لوگوں کی جانے نہ ضائع ہوں لیکن یہ جو محول پیدا کر رہے ہیں نا وہ یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جانے جائیں اور اللہ معاف کرے سری لنکا جیسے لا نہ ہو تو ہم تو بچپن میں جب پڑھتے تھے پانچوی کلاس میں تو ہم یہ سنتے تھے چودریوں کے بہت اپس میں محبت ہے لیکن آج یہ محبت ختم ہو رہی ہے ہم اس لئے ہمیں دکھ ہے ہمیں وزارتوں سے کچھ نہیں ہے یہ کتنی دیر کمت کر لیں گے سال اور اس بات کی امید جو ہے نا وہ چودری شجاہ صاحب سے نہیں کی جا سکتی تھی جو ان کا سٹیٹس تھا آج انہوں نے اپنے سٹیٹس کے حلاف کام کی ہے اور کیا یہ حکومت بوٹوں کو حریدنے سے ہوتی ہے حکومت وہ ہوتی ہے جو دلوں پہ ہوتی ہے اور عمران حان کی حکومت اس وقت لوگوں کے دلوں پہ ہے ابھی آپ نے حال دیکھ لیا ہے زمنی الیکشن میں تو یہ چند دنوں کا کھیل ہے دوبارہ الیکشن ہوگا اور ان کا اس سے بھی برا آل ہوگا اور پھر وہی لوگ آئیں گے جو عبام سے محبت کرنے والے ہیں یہ لوٹا کریسی زیادہ دیر تک جلنے والی نہیں ہے اب عبام میں شعور آ چکا ہے ان لوٹوں کا انجام بہت جلد برا ہونے والے ہیں آپ نے زمنی الیکشن میں بھی دیکھ لیا وہ تو ایک چھوٹا سا کلپ تھا اب انشاءاللہ پوری فلم نظر آئے گی اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں چودری شجاہت کو اور سرداری کو اور نواز شریف کو شباز شریف کو حمزہ کو کہ جو آپ پیسے دے کر لوٹے خرید رہے ہیں کیا اس سے حکومت بن جائے گی اور کیسے حکومت بنے گی یہ یہ حکومت وہ حکومت بنے گی جو چوروں ڈاکوں کی حکومت ہوگی عوام آپ لوگ کو مصرد کر چکی ہے اب آپ لوگ یہ بات تسلیم کر لیں اور انشاءاللہ تعالی عوام عمران خان کے ساتھ ہے اب عوام بتائے گی کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے عوام نے کرنا ہے عوام اب ان کا فیصلہ کرے گی یہ اب کر لیں جو کرنا ہے کر لیں مگر اب اس کا ریزلٹ ان کو بھگتنا پڑے گا ان کا حال سری لنکا سے بھی بتر کرے گی عوام کیونکہ یہ کلمے کے نام پہ پاکستان بنائے اور انشاءاللہ تعالی اس کلمے کے نام پہ ہم اپنے جانے بھی قربان کر دیں گے اور انشاءاللہ ان کو بتا کے رہیں گے کہ عوام کی طاقت کیا طاقت ہوتی ہے جو پارلیمنٹ میں لوگوں کو لاتی ہے اور پارلیمنٹ سے نکال کے بار بھی پھینکیں گی یہ کتنی دیر کتنی دیر ایک سالہ اور حکومت کریں گے پھر کیا کریں گے پھر یہ کیا کریں گے مجھے بتائیں انشاءاللہ تعالی عمران خان اس دفعہ بغیر تعدیوں کے تین کی اکثریت سے تین اتحائی اکثریت سے عمران خان دو تہائی اکثریت سے انشاءاللہ تعالی عمران خان آئے گا اب کسی اتحادی کی ضرورت نہیں پڑے گی عمران تیرے جان اسار بے شمار بے شمار عمران تیرے جان اسار بے شمار بے شمار انشاءاللہ تعالی عمران خان کی مقبولیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان چوروں کا لوگوں کا پتہ چل گیا ہے ان لوگوں نے جو آ کر اپنی مقبولیت پر جو اثر ڈالا ہے نا وہ سب کے سامنے آ گیا اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے یہ چوٹ ڈاکو لٹے رہے صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو عوام سے کوئی محبت نہیں ہے یہ اقتدار میں آیا ہے تو کرسی کی جنگ لڑا ہے ان کو محبت نہیں ہے عوام سے یہ صرف اقتدار کی جنگ ہے بس اور کچھ نہیں میں کہنا چاہتا لانت ہے ان لوگوں پر لانت 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 ہم اپنے کپتان کی کال کا انتظار کریں گے اگر وہ ہمیں کال دیں گے تو انشاءاللہ یہ روڈ بھار جائیں گے اور ایک اور بات بتا دوں کہ چودی شجاہ صاحب نے جو اپنی فیملی میں ترہاد ڈال دی رہا ہے یہ بہت عرصہ بہت عرصہ یہ اس کو فل نہیں کر سکیں گے دیکھیں بڑا نجائز فیصلہ ہے نامنصف فیصلہ ہے کہ وہ جنہوں نے بتی تیتی سال سے پاکستان کو لوٹا ہے آپ چند روپیوں کی فیس اور ایک وہ زرداری جس کو اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زرداری سپے باری اس کی ویسے جب آپ نے عوام کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی ہے اپنا ضمیر بیچ ہے تو یہ تو بہت غلط بات ہے شجاہ صاحب نے جو بات کی ہے بولا ان سے جاتا نہیں ہے بیٹھا ان سے جاتا نہیں ہے آج مارگے کل دوسرا دن ہے بہت غلط بات ہے کہ اب اگر آپ عوام کا ووڈ بیچو گے چند پیسوں کی بس عوام نے آپ کو الیکشن کے جمہوریت کے طرح آپ کو الیکٹ کی ہے اگر آپ ان کا ووڈ بیچ دو گے ان چوروں کے ہاتھ میں تو پھر صاحب لگانے پھر پاکستان کا اللہ یافظ ہے انہوں نے کیا بگڑنا انہوں نے آگے لندن میں فلیڈ لیے ہوئے ہیں برطانیہ میں امریکہ میں ادھر دوڑ جانا ہے امریکہ کے یہ ویسے غلام ہیں اور عوام کو تو نہ غلام کریں عوام کی یہی بس وقت ہے کہ اب عوام کا پیسہ پیسہ بھی ان کا لوٹیں ان کا ووڈ بھی آپ آگے بیچ دیں بس یہی وقت رہ گئی ہوئی ہے عوام کی اگر کوئی ایک کوئی عرصے کے بعد کوئی پاکستان کو کوئی اچھا وزیراعظم عمران خان کی شکل میں ملا ہے بندہ ملا ہے تو میر بانیز کی قدر کر لیں جتنا معاشرہ ہمارا اس چم عمران خان کو سپورٹ کرنے پر آیا ہوئے نا اتنا ان لوٹوں چوروں کے خلاف بھی ہے ان کی جو تھوڑی سی سیاست رہا گی یہ نا ان کی تھوڑی سیاست بھی ان کی ختم ہو جائے شرم آنی چاہیے یار ان لوگوں کو یہ چند پیسوں کی بس اپنا ایمان بیچتے ہیں شرم آنی چاہیے مانی چاہیے